اسلام علیکم کلاس فور آج ہم اسلامیات کا چپٹر پڑھیں گے ادابی مجلس اور اس کا صفحہ نمبر ایسا تاون ٹھیک ہے ادابی مجلس کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں لوگ میل جڑ کے بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگوں نے مجلس میں کس طرح بیٹھنا چاہیے یہ اس کے طریقے بتائے گئے ہیں یعنی کسی دعوت میں بغیر دعوت اور بین بلائی مجلس میں داخل ہونے پر سب سے پہلے مجلس میں موجود لوگوں کو اسلام اب ہم صفحہ نمبر اٹھاون پہ آئیں گے اس کے بک ورک کریں گے سوال نمبر ایک ہے درست جواب پر دائرہ لکھئے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے مجلس کا مطلب ہے سونے کی جگہ بیٹھنے کی جگہ پاک اور ساف جگہ اس کا جواب ہم لکھیں گے بیٹھنے کی جگہ نمبر دو مجلس میں داخل ہونے پر سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اسلام کرنا چاہیے بیٹھنا چاہیے یا اجازت لینے چاہیے اس کا انصر لکھیں گے ہم اسلام کرنا چاہیے نمبر تین جب کوئی شخص کسی محفل یا مجلس میں شریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اثر قبول کرتا ہے سواب ملتا ہے مسئبت میں مبتلا ہوتا ہے اس کا جواب ہم لکھیں گے اثر قبول کرتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں کشادگی پیدا کرنے والے کو وقت کی پابندی کرنے والے کو یا تکبر کرنے والے کو اس کا ہم جواب لکھیں گے اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں نمبر پانچ مجلس میں بیٹھنا چاہیے پاؤں پھلا کر عدب سے اکڑ کر اس کا جواب ہم لکھیں گے مجلس میں عدب سے بیٹھنا چاہیے اب ہم صفحہ نمبر ففٹی نائن پہ آئیں گے اس کا سوال نمبر دو کریں گے خالی جگہ پور کیجئے اسلام زندگی کے تمام پہلوں میں ہماری ڈیش کرتا ہے رنمائی کرتا ہے مجلس میں ڈیش کے ساتھ بیٹھے عدب کے ساتھ کسی دعوت یا مجلس میں ڈیش مت بلائیں جائیں یعنی بین بلائیں مت جائیں مجلس میں ڈیش نہ کریں سرگوشی نہ کریں مجلس میں صدر مجلس کے لیے ڈیش جگہ رکھیں ناصب جگہ رکھیں اپنی مجلسوں میں ڈیش پیدا کرو شادگی پیدا کرو شکریہ